جانے کی وجہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لوگ جاتے کیوں ہیں یہاں پڑے آپ نے دیکھا ہوں تصویروں میں نو جوان خوبصور پڑے لیکن نو جوان بھی جن کی تصویریں آئیں جن کی شہادت ہو گئی ہے یہ فوت ہو گئے راستے میں یہاں دیکھیں یہاں پہ دیکھنا یہ پڑا ہے کہ ہماری سٹیٹ نہیں بنی یہاں پہ سورسیز پیدا کریں تاکہ لوگ یہاں پہ اپنا بزنس کریں کاروبار کریں نوکریاں پیدا کریں ٹھیک ہے نا یہاں انہوں نے تلیم تو حاصل کر لی ہے تلیم تو حاصل کر لی ہے لیکن یہاں دیکھنا یہ بھی پڑے گا جو سب سے ہمیں آپ بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی گوھر سے بات کرنے والی بڑی سی بات کریں گو جیسا نصاب ویسا نصیب بڑی بڑی گہری بات ہے کہ جیسا ایڈوکیشن سسٹم ہوگا سلیپلز ہوگا ویسے ہی آگے آپ کا نصیب ہوگا فیوچر ہوگا آپ یقین یعنی آپ اپنے نصاب کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک سے آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کیا آپ کا نصاب نئی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے اچھا یہ بتائیں جب تک آپ اپنے نصاب بہتر نہیں کریں گے چینج نہیں کریں گے لوگوں کو تیار نہیں کریں گے نئے روزگاہ کے تیاد تو یہ جو ہم لوگ نصاب پڑھ رہے ہیں پہل پچھا ستر سال کا نصاب پڑھ رہے ہیں یہ نصاب یہ نصاب پڑھ کے آپ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق پورا نہیں کر سکتے اس کی ایک وجہ یہ بھی اس لیے بھی روزگاہ لوگوں کو نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے ایڈیوکیشن جو ہے نئے تقاضوں کے مطابق حاصل نہیں کی ہوتی اچھا ہم دوسرے کنٹریز کی زیادہ بات نہیں کرتے ہم زیادہ بات کرتے ہیں اس کنٹری کی جو نائنٹین فورٹی سیون میں ہم اور وہ ایک ساتھ ٹھیک ہے ان کے نصاب ان کے سلیبس میں کیا فرق آیا کہ وہاں سے اتنی تعداد میں لوگ نہیں حالانکہ آبادی وہاں پہ کئی گناہ زیادہ ہمارے سے جیسے یار انڈیا دیکھ لیں آپ ان کی سوارب آبادی ہے زیادہ اسے بلکہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی سب سے زیادہ آبادی انڈیا کی ہے چائنہ سے بھی زیادہ بلکل لیکن وہاں آئی ٹی سیکشن جو ہے پوری دنیا کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ چیک ہے وہاں کے لوگ پڑے لکھے ہیں آپ دیکھ لیں وہاں کے لوگ پڑے لکھے ہیں وہاں کا ایجوکیشن ہم سے بہتر ہے وہاں کے روزگار کے مواقع ہیں کیسے بہتر ہوا میں یہی تو سوال کر رہا ہوں یا تو مجھے بھی پتہ بہتر ہے وہاں کی حکومت کی پالیسیو سے وہاں تسلسل سے وہاں مارشلہ نہیں آئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا وہاں دیکھ لیں کوئی مارشلہ آیا ہے نہیں آیا ٹھیک ہے ایک دفعہ ایندرا گاندی کو ملنے کے لیے وہ ایک жرنیل گیا تو اس نے کہا جی آپ کہتی تو ایعمرشل لگا دوں سے کہا تم들이 늘 جولل کیسے اندرانے کی اس ہم سے اسی وقت بھگا دیا ایک دفعہ ام Servism لگائی کس نے لگائی اندرا گاندی نے اور آپ پتہ ایکشن پر چانیں کے دلکھیں لگائی اور اندرا گاندی سپریم کورٹ ناہل قرار دیا تھاότεری ا ی spices ھیک اٹھا بھی چ scored ایک باتا ہے اچھا یہ اسے کہتے ہیں ڈیموکریسی ابھی تو امریکہ سے واضح آ رہی ہیں کہ اگر کسی نے ریل ڈیموکریسی دیکھنی ہے تو وہ جا کے نیو ڈیلی میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں ہے ٹاپک جو ہے مجھے یہ بتائیں یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں سے لوگ کیوں نہیں باہر جاتے کیا وہاں پہ جاب ان لیگل وے میں ویسے تو جاتے ہوں گے دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں بلکل جاتے ہیں ان لیگل جاتے ہیں ان لیگل جاتے ہیں لیکن کم ہیں وہاں بھی یا سمندر ہے سمندر سے چل جا سکتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ جو لوگ ایران بزریہ ایران چلے جاتے ہیں بزریہ افغانستان چلے جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا اب اپنا کشتی میں چلے جاتے ہیں انسانی جو ہمارے سمگلر ہے انسانی سمگلر کہا جاتے ہیں وہ ہر بندے دس دس بیس بیس لاکھر پہ لے دے صرف ڈنکی لگانے کا ایسا ہی ہے ڈنکی دنکی کے نام سے جاتے ہیں ایسے ہی ہے جسری کے سنے لے کے جایا جاتے ہیں آپ کو تو آئی ڈیا ہوگا یار وہ آپ کبھی دیکھیں وہ کبھی وہ ایک ڈبون پیہ کر کے جاتے ہیں کبھی کبھی وہ آئل والے جو ڈمر ہوتے ہیں ان میں سے اُن کو پیہ کر کے لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک کشتی میں ساس ایسی لوگ بیٹھے ہوتے جواز بنتی ہو وہ لوڈنگ ہوئی تھی وہ اس کا اُلٹ رہی بنتا تھا اُلٹنا ہی بنتا تھا اُلٹ گئی اب لوگ وہاں فوت ہوتے بچہ رہے ہیں اب جو لوگ اپنے سنیرے لے گئے تھے مستقبی لے گئے تھے والد گریب ماں آپ کے بچے تھے یاد اب میں نے یہ بھی سونا ہے کہ اجنٹ لاشے واپس کا دیکھ دس دس لاکر پہ لے رہے ہیں دس لاکر پہ دیں گے تو ہم آپ کے لاشے آپ کی دیں گے یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اور اب دیکھ رہا ہے یہ چاہیے یا اب یہ شور بچاؤ ہے میڈیا میں چند دن چند دن انسانی سمگلوں کو پکڑا جائے گا اس کے بعد پھر یہ مار بھول تھنڈا ہو جائے گا یہ کیا پہلی دفعہ واقعہ ہوئے یہ بتائیں یہ سر میں نے یہ ٹائمز یہ اکرانس ٹھیک ہو گیا بھی ہائی لیٹ تھوڑا زیادہ ہو گیا واقعہ بڑا تھا اس لیے لیکن ہائی لیٹ کا اس میں کیا رول ہے اتنے سالوں سے میں سنتا آ رہا ہوں کتنے سالوں سے سر بور منٹ نے سسٹم آئیز نہیں کیا ساری مسئلے کو سسٹم آئیز کریں سارے چیزوں کو ٹھیک ہے نا انہوں سے موہدے کریں دوسری کنٹریوں سے اپنے روزگار لے جانے کے لیے اگر یہ موہدے کیے ہوں تو لوگوں کیا ضرورت پڑی ہے ایل لیگلی طریقے سے جانے بلکل سسٹم آئیز کریں یار حکومت ٹیکس کولیکٹ کریں اس لیے سے یار اپنے بندے بٹھائے اپنے جنٹ بٹھائے حکومت اپنے جنٹ بٹھائے یار اپنے طریقہ کار بٹھائے ان سے کوئی ایسے ایسو پیز کریں ان سے موہدات کریں کہ ہمارے بندے وہاں روزگار کے لیے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا وہ کرنا ہے فگر جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے یعنی چائنہ سے کر لیں یا چائنہ سے کر لیں یہ سوال بڑا اٹھتا ہے کہ بھائی چائنہ چائنہ میں اس طرح سے لوگ کیوں نہیں روزگار کے لیے جاتے کیوں کہ یہ چائنہ سے موہدے کر لیں نہیں کیوں نہیں کار پا رہے آئرن فرینڈ ہیں بہت اچھی دوستی ہے یہ ساتھ بارڈر ہے بس پہ جا سکتا ہے بندہ اس کی بزرد یہ ہے کہ اصل میں ہماری جو فورن پولیسی ہے نا فورن پولیسی ہماری جو فورن پولیسی ہے اس کا جکاؤ یہ اسٹرن کے بجائے ویسٹر کی طرف ہے جب تک ہماری فورن پولیسی چینج نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ حال نہیں ہو سکتا نہیں یہ میرے لیے ایک سوچ دیکھیں جو تھوڑی بہت ایجوکیشن رکھتا ہے تھوڑا بہت انٹرنیشنل پولٹیکس پہ تھوڑی سی خبر رکھتا ہے یا نظر رکھتا ہے اس کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ چائنا جیسا کنٹری ان کے انجینئرز یہاں پہ آ کے جواب کر رہے ہیں سی پیک میں زیادہ تر انجینئر چائنیز ہیں ادھر کوئی اورنج لائن بنتی ہے تو چائنیز آ جاتے ہیں کوئی بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہاں سے یہاں آ کے پاکستان میں جواب کر رہے ہیں ہمیں بچاروں مزدوروں کو نہیں لے کے جا سکتے وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں نے یہاں یہ حکومتی لیول بھی معاملہ یہ حال ہونا چاہیے ٹیکل ہونا چاہیے موہدے کر رہی ہے جب حکومت حکومت ہی انٹرسٹ نہیں لے رہی یہ سوال تو نہیں اٹھتا کہ چائنہ والے چاہتی نہیں کہ پاکستان ہی وہاں پہ جائیں نہیں یار یہ بات نہیں چائنہ والے سے اتنے میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیرو میڈیڈ ہیں ٹھیک ہے وہ بڑے دل کے لوگ ہیں وہ آپ کو اتنے قرضے دے رہے ہیں سی پیک بنا رہے ہیں آپ کے لیے بڑا کچھ کار ہے کہ وہ آپ کو چاندہ لے بر لے کے نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ دنیا میں ان کا نام ہے اس وقت چائنہ کا بڑی کاؤکانو ہمارے لیے وہ نوڈوٹ ہمارا کچھ فائدہ ہوگا زیادہ فائدہ جو بھی ہوگا بیکن آپ اس طرح سوچیں جس جہاں پہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے رشیہ نے ہمارے سیونٹیز میں آپ کو سٹیل میل لے گا آکے دی ایسے یہ تو اس کی کیا کنڈیشن ہم نے کیا کار دی ہاں یار میں سمجھتا ہوں اگر 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 چائنہ کی انتظامیاں کو یا یورپ کی انتظامیوں کو پاکستان میں لے آئے نا چائنہ چالوں میں یہ یورپ انجھے گا اصل میں ہماری یہ بد قسمتی ہے کہ یہاں پہ ہماری انتظامی ہے ان کے نیت میں فطور ہے ان کے نیت ٹھیک نہیں ہے ہماری اسٹیبلیشمنٹ کے نیت ٹھیک نہیں ہے نہیں آج کل یہ بات مجھے بس بتائیے گا بڑی کومن ہو چکی ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پولٹیشن یا ہمارے حکمران کرنا چاہتے ہیں لیکن انٹرنیشنل پریشر ہے مطلب جابز دینے میں بھی یعنی امریکہ کہتا ہے ان بندوں کو جاب نہ دو یہ ہمارا ٹرینٹ ہم کہیں گے امریکہ نہیں کروایا ہے یہ بکواس بازی بہانہ گیری ہتم کرنے جائے یہ نکام لوگ جوتے ہیں دوسروں پر بہانہ گیری کرتے ہیں وہ اپنا احتساب کرتے ہیں اپنے گلتی کو جانتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتے ہیں جب تک آپ اپنے وہ غریب نہیں سمجھیں گے آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے ہیں زبردست اچھا یہی جو ہم یورپ میں جاتے ہیں اگر ہمارے نیبرز کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جائیں اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھلجے اگر چائنہ کے ساتھ ہمارا اس طریقے سے آنا جانا ہوگے ہم وہاں پہ روزگار کے لیے جا سکیں افغانستان ایران کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جب سے ہمارا ملک بنیا تو ہمارا بیانیا یہ بنیا کہ ہمیں کشمیر ازاد کرانے ہیں اسلام کو خطر ہے انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر دے گا یہ تین چیزوں پر ہمارا بیانیا پورا ملک چال گیا ان تین بیانیوں سے بچے اب یہ بیانیاں بہت ہو گیا جب تک ہماری کانوں میں ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے ملو ٹھیک نہیں ہوگا آپ نے بولا کہ ہمارا بیانیاں شروع سے 1947 سے ہی ہے کہ کشمیر کو ازاد کروانا کشمیر کو ازاد کروا پائیں یا نہ لیکن یہ 135 بندے جو خبر کے مطابق کشمیری جان کی بازی ہار گئے ہیں وہ تو ازاد ہو گئے وہ تو ازاد کیا ہو گئے ان کے دروں میں قیامت آگئی ہے ان کے گاروں گجھڑتی ہیں میوسی آگئی ہے اور لیڈ سپوز یہی 135 انڈیا سائٹ کشمیر سے ہوتے تو پاکستان نے کیا وہ اس کے اوپر خبر اٹھانی تھی دیکھیں جی وہاں سے تنگ آگے بھاگ رہے ہیں یہ ہماری بات تسمتی ہے کہ یہ پراباکونڈا کا حیث ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو نیزہ دکھانے کے لیے ہائیلیٹ کرتے ہیں ہمیں انسانی بنیادوں پر بھی سوچنا چاہیے پولٹکس تو بہت ہو گئی ہے انسانی بنیادوں پر احلاقی بنیادوں پر ایتھیکل بنیادوں پر اسلامی فلوسیفکل بنیادوں پر بھی سوچنا چاہیے اچھا لگا بات کر کے بہت سی ایسی گہری باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں یہ نفرتیں چھوڑو یہ جو بیانیاں ہے اور بیانیاں آپ کا بھک بھی نہیں رہا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر چیز سامنے آ چکی ہے اب وہ بیانیاں دور ختم ہو گیا جب سے سوشل میڈیا ہے اب جو بیانیاں پیٹ گیا ہے اور اپنی گلتی کو مانیں مانیں یا نہ مانیں ہموشی سے بہتری کی طرف بہتری کر جائیں آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ایک شیئر سننا چاہتا ہوں ہم صبح پرستوں کی یہ رید پرانی ہے ہم صبح پرستوں کی یہ رید پرانی ہے ہاتھوں میں کلم رکھنا یا ہاتھ کلم رکھنا اسے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے سر میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ انقلابی ہوتے ہیں انقلابی ذہن کے یا جو لوگ چین چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یا تو وہ ہاتھوں میں کلم رکھتے ہیں یا ان کے ہاتھ کلم کر دی جاتے ہیں معاشرات سماج ان کے ہاتھ کلم کر دیتا ہے ان کو سزا دیتا ہے ایک میں بہت اور مزید کرنا چاہتا ہوں اس ملک میں جب تک سپیری عدلیہ میں سپیری عدلیہ میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جج میرٹ میں بڑھتی نہیں ہوں گے یہ ملک کا حالات بہتر نہیں ہو سکتے لیکن ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں یہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ان کے ویڈیوز آ جاتی ہیں یہ خود لوگ بیٹھ کر اس کے کمیشن کو سٹے کر دیتے ہیں کیوں نہیں ان کا افیر کمیشن کو چلنے دیتے ہیں یہی چیز ہے اب دیکھیں سپریم جوڈیشر کونسل ایک ایسا آدارہ ہے جہاں پہ سپریر ججیوز کے حلاف کمپلینٹ جاتی ہیں اب جب کمپلینٹ چلی جاتی ہیں اس آدارے میں تو اس آدارے میں کمپلینٹ کے لگنے کا ٹائم ہتم کر دی ٹائم فریم نہیں ہے وہ سالہہ سال سے وہ کمپلینٹ پڑی ہوئی ہے اس کنٹری میں جوڈیشیل سسٹم نہیں بہتر وہاں پہ دوسرے سسٹم کیسے کہتر ہو سکتے ہیں آپ تیکھیں سیاستانوں کا احتساب ہوتا ہے نیاب کرتا ہے احتساب نیاب کرتا ہے ادلیہ کے احتساب کون کرے گا وہ خود کریں کہ خود کوئی احتساب کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کوئی اپنے خلاف ہی فیصلہ دے سکتا ہے اگر ارے اس کے مزید میں بات کرنا چاہتا ہوں جی جی ادلیہ نے پہلے یہ تھا سیونٹیز میں یہ قانون تھا کہ جب کسی جج کے خلاف سپریم جنیشل کونسل میں کوئی اپلیکیشن جاتی تھی تو حکومت اس کو کام کرنے سے روک سکتی تھی لیکن دو ہزار دس سو گیارہ میں انہوں نے تمام سترہ ججوں میں بیٹھ کر اس قانون کا بھی ختم کر دیا کہ اب جج کے خلاف کوئی کیس کاری اپلیکیشن نہیں جاتے اپلیکیشن جاتے ہی ہیں لیکن انہوں نے پڑی رہی ہیں پڑی رہی ہیں یہ سپیریر ججیز کو کبھی احتساب ہونا چاہیے جب تک احساب ان کا نہیں احتساب نہیں ہوگا یہ ملوہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ہمیں اسٹیبلیشمنٹ اسٹیبلیشمنٹ کا فیشن ختم کر کیا جائے اور ججلیہ ادلیہ کا بھی احتساب کیا جائے ایسے ہی ہے جو بھی غلط کارا رہا ہے اپنے کاٹن نہیں ہے یہ بلکل لکھنی ہے اور میں اس کا جواب دے ہوں ہم اس سے جواب لیں میں ان کا جواب دوں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم چلائیں گے لیکن آپ اس کے جواب دیں میں جواب دیں ہوں ہم ایسے چلائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام خضر محمود آپ کا نام عمر کیا کرتے ہیں آپ میں بیسکلی بی ایس کر رہا ہوں سپورٹ سائنسز میں جی سیو لاہور سے فائنل یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جیس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں بہت ہی افسوسناک خبر ہے کل سے سوشل میڈیا مین سٹی میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریز میں بوٹ انسیڈنٹ ہو ہے جس میں پاکستانی بڑی تداد میں مجود تھے اور خبر کے مطابق نیوز ایجنسز کے مطابق کہ تین سو کے قریب پاکستانیوں کی جانے گئی ہیں اس میں موسلی کا تعلق کشمیر سے تھا پاکستان سائٹ کشمیر سے تھا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ریزن کیا بنی زیادہ تر پاکستانی ایسے جاتے ہیں کیا آپ اپنا ویو دیکھیں بیسکلی یہ جو آپ بتا رہے ہیں ازاد کشمیر والی سیڈ ہو گئے اس سیڈ جو ہے نا روزگار کا جو ہے نا بہت کم وہاں پہ روزگار گورنمنٹ نے بھی کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ جب اپنی تعلیم پوری کر کے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتی ہے نا تو انہیں وہ روزگار نہیں ملتا مطلب اپنی انہیں ایک سیکیورٹی نہیں ملتی کہ انہوں نے آنے والی لائف جو گزارنی ہے اس کے لیے مین چیز آج کل ایکانوی کا دور ہے کہ پیسہ انہوں نے کیسے تو جب انہیں یہ ایشیوز پیش آتے ہیں تو وہ ایک یہی سوچتے ہیں کہ ہم ڈریکٹ فورن کنٹریز میں وزٹ کریں وہاں سے جا کے ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور مطلب وہاں سے پیسہ کماؤں اپنی فیملی کو سپورٹ کریں فیملی کو بھی سپورٹ کریں پاکستان کو بھی شاید سپورٹ کریں دیفینیٹلی پاکستان بھی پیسہ آئے گا ایسا ہی ہے پہلا سٹیپ ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنا گھرہ ہم سٹرونگ رہے کیونکہ جب بے سٹرونگ ہوگی تو پھر وہ پاکستان کا سوچیں گے لیکن جو ان کا یہ وے ہے کہ یار ڈنکی لگا کے جانا یہ ایک بہت مطلب اس میں بندے کو انہیں سوچنا چاہیے کہ یار اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں اب وہ گے تو انکم کے لیے تھے لیکن اب ان کی جو پیچھے فیملیز ہیں جب ان کی ڈیتھ کا وہ سنیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا بلکل بہت افسوس والی بات ہے لیکن ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ اللیگل وے سے جو جا رہے ہیں کیا گورنمنٹ روک نہیں سکتی بلکل جو مین یہاں پہ ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہاں پہ جو ایجنٹس ہیں ان بندوں کو نہیں بندوں کا کیا ہے انہوں نے تو ایک ایک کر کے گھٹے ہونا جو مین چیز ہے ایجنٹس کا جو گروپ ہوتا ہے گورنمنٹ کا یہ کام ہے ان پہ آٹ ڈالے کیونکہ جو مین چیز ہے ایجنٹس جو ہیں وہ اپنے پیسہ لیتے ہیں اور غیر کنونی تو انہیں سبز باغ دکھائی جاتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ سبز باغ انہیں جب دکھائی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ واقعی عام لینڈ کریں گے فورن کنٹری میں اور ہمارا حالات بدل جائیں گے ساتھ ہی ڈالر آ جیں گے اور یہ کچھ آ جائے گا کیا پاکستان میں اسے ہم اتنی سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ مطلب لوگ جان کر رسک لے رہی ہے دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں پتہ آئے دن یہ واقعہ بڑا انسیڈنٹ بڑا اس لیے زیادہ ہائلائٹ ہو گیا اور کچھ رپورٹس کے مطابق یونیٹی نیشنز نے میں بھی یہ بولا ہے کہ یہ ابھی تک کا سب سے بڑا واقعہ ہے اس کنڈیشن کا ٹھیک ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ جان کر رسک لے لیتے ہیں باہر جانے کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے اس صدی میں جو مین چیز ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے سب کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو انکم کو اپنا زیادہ سے زیادہ انہوں نے کمانا ہے تو اس کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری اپنی اکانوی جو پاکستانی کرنسی ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے تو اس میں جب وہ ان کر دے ہیں تو ان کا ڈیلی کی روٹین پہ وہ بھی پورا نہیں ہوتا وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باہر جائیں گے یورو میں یا ڈالر میں کمائیں گے تو وہ اٹومیٹی کے لیے ہماری جو پی ہے وہ ڈبل ہوگی ٹھیک ہے پاکستان کے علاوہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹری ہیں افغانستان کی بات کریں اس کے علاوہ انڈیا کی بات کریں آپ کو لگتا ہے یہاں سے بھی اسی تداد سے باہر جاتے ہیں لوگ اس طریقے سے میرے خیال سے افغانستان اس سے کچھ جاتے ہیں لوگ وہ کچھ رپورٹس بھی آئی تھی کہ افغانستان کے